موسیقی 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 کہ میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ میری قوم کو بھی پتا چلے کہ ہمارے مذہبی رہنماوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مورکہ 26 دو کی بات ہے کہ ایک نوجوان بلکل صبح 6 بجے جب ساری دنیا سوری ہوتی ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ریگولر صبح 5 سے 6 بجے چرچ بھی لگتا ہے اور بہت ساری دنیا مورننگ پریڈ میں جو ہے ایڈوویشن میں آتی ہے تو ایک نوجوان آتا ہے جو آتی آ کر دروازے کو ٹھڑے مارتا ہے زور زور سے نوک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سارے بچے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں سب سوئے ہوتے ہیں تو بچوں نے اس کی بقیدہ تصویریں وغیرہ بھی بنائی ہیں کہ کس طرح سے وہ اندر آ کے نوک کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ایک بچہ جا کے مجھے بتاتا ہے بلکہ شور سن کر میں بھی نیر میں اٹھتا ہوں آتا ہوں نیچے اور آ کر دروازہ کھولتا ہوں تو ایک نوجوان جس کو میں نہیں جانتا نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ ہمارے وہ علاقے کا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہوتی ہے اور ایک لیٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل ہے یہ یا تم میرے اوپر یہ ان کے فینکے کا یا اپنے اوپر فینک کر کے ہی آگ نہ لگا لے یا ہمیں نہ لگا جلا نہ دے تو میں بڑا شہب ہوا تھا لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھول رہا ہے تو وہ میرے ساتھ گتھن گتھا ہو گیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور میں انہوں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کام ہیں کس سے ملنا ہے لیکن وہ آگے سے گا لیا اور جو بھی گدی زبان تھی وہ بکرا تھا خواتین کے بارے میں گلت اس وقت بکرا تھا جب تک میرا بیٹا اور دوسرے لوگوں نے آواز سنی تو میں نے بھی کوشش کی کہ اندر سے کوئی ایسی چیز پکڑوں تھا کہ اس کو یہ میرے اوپر کچھ چیز نہ ڈالے اس کو کنٹرول کروں تب تک یک دم وہ گائب ہو گیا اور جب گائب ہو گیا تو ہمارے نوجوان محلے کے لڑکے میرا بیٹا وہ فور پیشے گلیوں میں گئے ہیں وہ بیک سیٹ کی طرف سے آیا ہے ادھر سے ہی باگ گیا ہے اور وہ ساری گلیاں دیکھ کے آئے لیکن کسی جگہ پر نہیں وہ ہمیں بلا آخر کار وہ جو تصویریں بنائی ہوئی تھی ہمارے جو ہمسائے ہیں پیچھے وہ مسلم فیملی ہے بہت اچھے ہیں اور بڑی دیر سے ہم کٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے ہم نے نو کیا ان کا دروازہ تو ان کی بھی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور وہ ہم نے کنڈی کھولی ادھر سے خواتین اور ان کے گھر والے آئے ان کو ہم نے بقیدہ مباہل سے ان کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگے یہ تو جو ہے نہیں یہ ساتھ والا گار ہے یہاں پر قرائے پر رہتے ہیں اور یہ یہاں آتا جاتے ہیں اور اسی ہمارے مسلم فیملیز نے ان کو ان کے گھر سے پکڑ کے لائے جب پکڑ کے لائے ہیں تو اس وقت اس نے کپڑے چینج کی ہوئے ہیں پہلے اگر ریڈ سے پینٹ پینڈی ہوئی ہے تو بعد میں اس نے بلو جو ہے پینٹ پینڈی ہوئی ہے اس کو لے کے آئے ہیں اسے پوچھنا شروع کیا اسے پہلے میں نے ون فائف کی کال چلا دی ہوئی تھی اور میں نے اپنا سارا بتایا تعرف کروایا کہ جلدی سے پولیس جو ہے موقع پہ پہنچے اور اس نے جو آگے سار نیچے کو کھڑا ہوئے ہیں کوئی نہیں بتا رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں نہ تو اس کا وہاں پر گھار ہے نہاں وہ رہتا ہے وہاں کوئی فیملی ہے جس کی طرف وہ آیا ہوا تھا اور ساتھ والا نے کہا کہ پہلے بھی اسے یہاں پر دیکھا گیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں جب وہ اوپر آیا تو تب تک پولیس بھی آگی ہے پولیس کے ہم نے جو ہے ان کو ساری ترسیل بتا کے ان کے حوالے کر دیا آگے اب پولیس کا کام ہے کہ وہ اس سے وہ برامت کرے کہ وہ بوتل میں کیا تھا وہ لیٹر کیوں اس نے پکڑا ہوا تھا کیا وہ مجھے جلانے کے لیے آیا تھا میرے گھر کو جلانے کے لیے آیا تھا یا آپ نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن پولیس اسے لے گی ہے اب پولیس اس کو انیویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ کس لیے آیا تھا کیوں آیا تھا ابھی آپ نے کہا کہ جب ہم نے موبائل میں اس کی پکچر دکھائی ساتھ والے گھر والوں کو تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے یا یہ یہاں پہ رہتا ہے تو اس کے باوجود پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا یا وہ جو ہمسائے تھے یا جس گھر میں وہ رہ رہا تھا ان کا کوئی رشتے دار ہے ان کا کوئی جاننے والا ہے اور کتنے عرصے سے یہ رہ رہا ہے پہلی بات تو یہ سارا وہاں کی جو گھر کی وہ بزرگ خاتون ہے وہ تھانے بھی پیشے گئی ہے اس نے کہا جی کہ ہمارا یہ موبولا بیٹا بنا ہوا ہے نہ تو وہ کوئی رشتے دا خونی رشتہ ہے نہ اس کا اپنا گارے وہاں کا یہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پیتا چلا کہ وہ کہاں سے آیا ہے کس در پیشی داہوی جب واقعہ ہوا تھا تو زلہ قصور سے جو ہے نوجمہ لڑکایا تھا یہاں اس کا کوئی رشتہ ناتا تعلق واسطہ نہیں تھا یہ بھی یہاں کا نہیں ہے باہر کا لڑکا ہے جی اچھا پیش آپ یہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کے لیے تکلیف داہ اتنی ہو جاتا کہ مطلب کوئی باہر سے آتا ہے آوٹسائیڈر اور آ کے یہاں پہ ان کا مو بولا بیٹا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ رہ رہا ہے تو وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے یا کسی کو نقصان وہ پہنچا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اب اس کو بچانے کے لیے یہ جو ہے ہیلے بھانے بنائے جا رہی ہیں وہ لازمی جو ہے کسی نے اس کا ذہن واش کر کے اسے بیجا ہوئے ہیں اب تفتیش میں ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی ایف آئی ایر نہیں ہوئی تھی تو پہلے کہنا شروع کر دیا تھا جی کہ وہ تو جی آئیس ہے اس میں لیٹر جو تھا وہ آئیس پینے کے لیے تھا اس نے تو آئیس پی ہوئی تھی وہ تو نشے میں تھا یعنی کہ ہمارے کیس کو بگاڑنے کے لیے بعد میں بہت سارے جو ہے نا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر وہ 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 نشے تھا آئیس پی ہوئی تھی تو پہلے وہ ریڈ پینٹ میں آیا ہے تو بعد میں جا کے کپڑے چینج کر کتنی یہ عجیب بات ہے اس کو پر غور کرنے والی بات ہے کہ بعد میں وہ ایک نشے آدمی کیسے فوراً اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہے لیکن وہ دوبارہ کپڑے بھی چینج کر کے یہ تو آگے انویسیگیشن پر آگے جو ہے نا یہ سارا چلے گا تو یہ کیس کو آپ کیا سوچے ہیں کہ کون لوگ ہیں مطلب جو اس کو مطلب خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مطلب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ظاہر ہے حرون صاحب کے جن لوگوں نے اس کا ذین واش کر کے قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے اٹیک کروانے کے لیے بھیجا ہے پیشلے کیس میں بھی جو ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب حکومت اس کیس کے اوپر گور کرتی کہ پاکستان میں وہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک روس کے اوپر نوجمہ لڑکا چڑھ جاتا ہے روس کی بے حرمتی کرتا ہے آہ چرچ کی بے حرمتی کرتا ہے یہ ہی اگر ہمارا کوئی مسیحی بچہ کسی دوسرے مذہب پر جا کے کرتا تو وہاں پورے لاکھوں کو جلا دیا جاتا ہے جیسے جڑا والا واقعہ ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہمیں اس ملک کے باسی ہیں اس ملک کو بنانے والے ہیں اور ہمیں برابر کے یہاں پر حقوق دیے جائیں اور ہمیں تحفظ دیا جائے ہماری جانو مال کا تحفظ وہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے ناظرین میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں ون ان کرائیس چرچ کی جو آہ کروس تھی اس کے اوپر اسی طرح سے ایک نوجوان جو ہے وہ چڑھا اور اس نے آہ چرچ کی بے حرمتی کی اس نے آہ کروس کی بے حرمتی کی اور یہ جو واقعہ تھا یہ پوری دنیا نے دیکھا اور نیشنل نیوزرامہ نے اس کو فوری طور پر جو تھا وہ اپنے لوگوں تک اس قبر کو پہنچایا تاکہ یہ تمام طرح کی جو حقائق ہیں وہ ہمارے لوگوں کے سامنے جا سکیں ہماری گورنمنٹ کے سامنے جا سکیں تو آج دوبارہ سے ہسٹری نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہر آیا ہے تو سر یہاں پہ اس طرح کے واقعات بار بار ہونا کیونکہ آپ ظاہر سے بات ہے پیس پہ بھی کام کرتے ہیں اور آپ پیس کے امبیسیڈر بھی ہیں اور اس طرح کے واقعات کو آپ کیا سوچتے ہیں کہ امن کو برباد کرنے کے لیے امن کو ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں یا جو امن کو قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اصل میں ملک پاکستان میں جو میں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر بین المذاہب احمانگی کو پر انٹرفیت کو پر پیس کو پر جو ہے رات دن ہم کوشش کر رہے ہیں اور بیشمار ڈائیلوگ رکھواتے ہیں بیشمار کانفرنس رکھواتے ہیں ابھی ریسینلی پیشے مہینے میں ہم نے جو ہے انیس فر وی کو ہم نے انٹرفیت ان ہارمنی کو پر پروگرام کروایا تو ہمارا تو میشنی یہ ہے اور جس کے ہم ماننے والے ہمارا یسومسی پیس آف پیس ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے جو مذاہب ہیں ہمارے پاکستان میں ہندو ہیں بریلوی ہیں سکھ ہیں دوسرے مذاہب کو بھی ساتھ لے کے اور ہمارے مسلمان بہن بائی اور ہم کرشن لوگ مل کر اپنے ملک کی خیر خواہی کے لیے دعائیں کریں اپنے ملک کی خیر خواہی کے لیے ہم کام کریں اور ہمارا کام ہی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں تو ہم بین مذاہب کے طور پر ہمارگی کے اوپر جا کر اس کو امن صلح اور سلامتی کے اوپر دست دیتے ہیں اور پغام دیتے ہیں اور بلکہ روزوں کے ایام میں اور محرموں میں مجھے سپیشل بلائے جاتا ہے میں ممبر پر کھڑا ہو کر جا کر وہاں تعلیم دے کر آتا ہوں یہی صلح اور سلامتی کی انٹر فیض کے اوپر جو ہے تعلیم دے کر آتا ہوں تو یہ مسیحوں کے ساتھ خاص کار پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ میرے میرے ساتھ ہمارے اور بیشمر پاری سہبان ہیں بشپ سہبان ہیں ہمارے مسیحی گریب ہیں بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے بشپ صاحب لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی اس بات کو پرموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ہے جو ہے وہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا یا ان کو جو ہے وہ فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی پرسی کوشن نہیں ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج ہی کا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ پیش آیا اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹی کو کس طرح کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے جتنے لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں وہ مسیحوں کے یا منورٹیز کے لیڈرز نہیں ہیں وہ سارے لیڈرز اپنی پارٹیوں کے ہیں وہ اپنی پارٹیوں کی نمیندگی کرتے ہیں جتنی دیر تک مسیحوں کو جو اگرانا انتخابات کا جو ہے وہ نہیں ملے گا کہ ہم اپنا نمیندہ خود ووڈ کے ذریعے سے الیکٹ کٹ کے اوانوں میں بھیجیں انتہی دے تک ہماری آواز جو ہے یہاں دبا دی جاتی ہے اور انٹرنیشنل لیبل پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ پروشیکوشن نہیں ہو رہا ہم بڑے امن سے رہ رہے ہیں جبکہ یہ غلط بات ہے ملک پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ ظلم و ستم زیادتیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں پس رہے ہیں جب جڑا ملک کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں گھروں کے گھر جلا دیئے ان کے جو ہے بہت سارے ایسے جو سمان بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنی گربت میں رہ کر اپنی بچیوں کے لیے وہ جلا دیا تباہ کر دیا پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے تو اس لیے ہمارے جو منورٹی کے لیڈرزو آپ آپ کو سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر یہ کہتے ہیں کہ ہم سکون اور امن سے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ غلط ہے یہاں ملک پاکستان میں مسیحی جو ہے وہ امن و ایمان کے ساتھ جو ہے نہیں رہ رہے بلکہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں کہ امن رہے ملک پاکستان یہ تو ہوگی پولیٹیشنز کی بات جو ابھی آپ نے کی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ جو ہمارے ریلیجیس لیڈر ہیں ان کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہیں وہ پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو جو پیشے وہ ایک لنک تلق پارٹی لیول کا ہوتا ہے اس کو سمنے رکھتے ہوئے اور وہ خود خوشحال ہیں اور اس لیے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہن جی کے ملک پاکستان کہ ہم سکونس ہیں کہ ہم پارٹی کی نمہندگی کرتے ہوئے اگر مسیحیوں کی نمہندگی کریں تو آہ میں مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں میری چھوڑ دے میں مر جاؤں میرے ساتھ زیادتی ہو جائے ظلم و ستم ہو جائے کروس کی بے حرمتی پر چرچ کی بے حرمتی پر پورے ملک پاکستان میں نہ کوئی سیاسی لیڈر نہ ہی کوئی مذہبی لیڈر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہنچے ہی نہیں ہیں جہاں پر ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں غریب عربہ جو ہے جن کے ساتھ ایسی زیادتی ہوں اور ہی وہ مر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے اپنی بات کرتے ہیں منورٹیز کی اور جو پیسے ہوئے لوگ ہیں جہاں پر عمل تبارہ ان کی بات نہیں کرتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے یا مطلب ہمارے چرچیز کو کس طرح سے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی لائع عمل جو ہے وہ سٹریٹیجی جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں میری عالی حکام سے گزارش ہے ملک پاکستان کے کیونکہ ابھی نیا سارا سیٹ اپ بن رہا ہے کہ میرے جیسا مذہبی رہنبہ جو عرصہ نائنٹین ایٹی فائیو سے سیل سپورٹ ملک پاکستان میں امن کے اوپر بات کر رہا ہے امن کے اوپر کام کر رہا ہے اپنی مذہبی جو ہے تعلیمات اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اور ایز ای میسیڈ آف پیس کام کر رہا ہے اور پیچھلے جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں میں جو سینئر وائس چینمنٹ تھا اگزیکٹو پورے پاکستان کا نیشن پیس کمیٹی کا تو اس کے اندر رہ کے میں نے بڑا کام کیا تو آج بھی ہم وہ کارنے تو اس لیے میری گزارش اگر میرے جیسا مذہبی رہنمہ محفوظ نہیں ہے جو درویش ہے عام چل پھر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس لیے جو موجودہ حکومت ابھی پنجاب کی بن چکی ہے نیشنل جو بنے اور جو ہماری جو ریشل آدارے ہیں وہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیں اور میرے جیسے جو ہے شریف انسان کو میرے جیسے درویش آدمی کو جو ہے نا قانونی تحفہ جو ہے وہ دیا جانا بہت ہی ضروری ہے جی ناظرین یہ ابھی آپ نے ساری باتیت کو سنا ہے اور بشب ایم ایم وقاس صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے ہمارے چرٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ ہم جس طرح سے پیس کا پیغام جو ہے وہ ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو امن ہے وہ قائم ہو سکے تاکہ یہاں پہ بسنے والے جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہر طرح سے وہی سہولیات ہوں جو کہ ہمارے دوسرے مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہیں تو آپ اس پروگرام کو آپ دیکھیں اس میں ہم اس کے لیے بڑی خاص بات کہنے لگ جو میں اپنے یہ میرا پرگام بھی ہے ساری قوم کے لیے ملک پاکستان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے بڑی چلڈرن آف ازمائل ہم اس کے لیے بڑی چاہیے کہ ہم ملک پاکستان میں بہن بھائیوں کی طرح رہیں ایک دوسرے کا تحفظ سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں اور اپنے ملکی خیر خوا بنیں اپنے ملک کے لیے ہم مسیحوں کے لیے زیادہ کوئی دعائیں نہیں کرتا اپنے ملکی سلامتی امن اور استحقام کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس لیے میرا یہ پرگام ہے اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بھی کہ ہم دو نہیں ایک ہیں ایک ہو کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے ووڈ سے یہ ملک پاکستان بنا ہے تو آپ ہمارے لیے دعائیں کریں اور مل کر ہمارے جو تحفظات ہیں ہماری جو این کے مطابق ملک پاکستان میں اس کو بہار رکھا جائے اس کے مطابق مسابی جو ہے وہ حقوق دیے جائے جی ناظرین دوبارہ سے آپ نے بیشب صاحب کے اس پیغام کو سنا اور بڑا خوبصورت میسیج کے وی آر ون ہم اکٹھے ہیں ہم ایک ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے نہ کہ کسی ایک کا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں ہمارے اباؤ اجدار نے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کا نظرانہ دیا انہی کے وور سے یہ جو ملک پاکستان ہے یہ مارز وجود میں آیا اور یہاں پہ ہمارے بھی وہی حقوق ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے اس پیغام کو آپ سنیں گے اور جو بھی ایف ای آر بشب وقال صاحب نے جو ہے وہ کروائی ہے سبیٹ کروائی ہے اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے کیس جو ہے وہ پولیس میں انہوں نے کیا ہے تو وہ سارا کچھ ہم آپ کے سامنے ویزیبل کر دیں گے آپ نیشنل نیشنل نیوزامہ کی سکرین پر اسے دیکھ بھی لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بشب وقال صاحب کے لیے دعا کریں ان کے چرچ کے لیے دعا کریں ہماری کرسچن مائنورٹی کے لیے دعا کریں اور خاص کر کے دوسری بھی جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں اور کیونکہ سارے آپ لوگ نیشنل نیوزامہ سے پیار کرنے والے ہیں اور میں بار بار ہر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نیشنل نیوزامہ کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ جو خاص کر کے ہماری کرسچن کمیونٹی کے تعلق سے کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو ہر طرح کی جو سچائی ہے ہر طرح کی جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے آ سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیروکت اجازت خدا حافظ موسیقی